حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی اور چوبیس گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے وہ سونہ سے اٹھارہ گھنٹے دفتر میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے حاجی صاحب کے مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی وہ تیس برس تک دنیا داری کاروبار اور روپے پیسے سے الگ تھلگ رہے تھے انہوں نے یہ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا اور اللہ تعالی نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت سلا دیا تھا وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے وہ صبح آٹھ بجے اپنی بیٹھک کھولتے تھے اور رات بے تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کر دیتے تھے اور اللہ تعالی سائل کے مسائل حل فرما دیتا تھا اللہ تعالی نے ان کی دعاوں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے بیٹھک بند کی اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیان درجے کی فیکٹری لگا لی انہوں نے اس فیکٹری میں پانچ سو ہوتین رکھیں خود اپنے ہاتھوں سے یورپین ہوتین کے لیے کپڑوں کے نئے ڈیزائن بنائے یہ ڈیزائن یورپ بھیجوائے باہر سے آرڈر آئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے لگے دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی کم و بھیج دو تین کروڑ فیکٹریوں ہوں گی اور ان فیکٹریوں کے اتنے ہی مالکان ہوگے لیکن ان دو تین کروڑ مالکان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ہوگا پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور بعد ازاں روپے پیسے اور اکاؤنٹس سے تائب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں لیکن حاجی صاحب ان سے بلکل الٹ ہیں انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا اللہ سے لو لگائی لیکن جب وہ اللہ کی قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد ہان کا چھوڑی اور مگروہ ہاتھ کے گڑے میں چھلانگ لگا دی وہ دنیا کے واحد بزنس مین ہے جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی حتم ہوئی حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک درگیانے کت کا کتہ گسٹ گسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کتہ شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا حاجی صاحب نے سوچا کتہ شدید زخمی ہے اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے چنانچہ کتہ روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتہ سارا دن گودام میں بےخوش پڑا رہا شام کو جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتہ اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتہ چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دے دی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی بوٹی چھپائی جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لکواسہ بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے ڈالی زخمی کتہ بوٹی نکل گیا اس کے بعد وہ کتہ گودام سے باہر آ گیا اس نے پانی کے خوص میں اپنے دم گیڑی کی واپس گیا اور دم زخمی کتے کے موں میں دے دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی صحت مند کتہ اس کاروائی کے بعد اعتمنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکرہ پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتہ آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پھلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فرام کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال بہت دلچسپ تھا حاجی صاحب رات تک اس حوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقل کی حقیقت پھام گئے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تار کو دنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیز دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح قاضب تک رکوع اور سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کو قبولیت بھی یہاں تک کہ وہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تویز بنا کر گلے میں ڈالے لگے لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیر دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے اگر انسان کی توقع زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تھا تو دوسرا کتہ اس کی حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا میں نے اس زخمی کتے سے توقع سیکھی میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انعام ہے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکھا سویا ہوں میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تھینکیو کہتا رہتا ہوں جس نے مجھے توقع کا سبق سکھایا صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا پروفیسر نے جینس پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں ایم پی تری کا ائر فن لگا تھا نوجوان پروفیسر نے ائر فن اتارا اور کہکہ لگا کر بولا صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجاتا تھا کانش آپ نے زخمی کتے کی توقع کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور اصحار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری پانچ شہ سو لوگوں کا چولہ جلا رہی ہوتی صوفی بابا کو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا توقع خودگرزی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنسمن دس ہزار نکم میں اور بے خنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا حاجی صاحب نے دو نفل پڑے بیٹھک کو تالہ لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی